ایک بات یہ انشین کرنی ہے کہ جس دن آپ کو بتا ہے کہ جس دن آپ نے ریزلٹ سے قیشن کیا گیا کہ جی تیس کو تو سنڈے ہیں تو آف ڈیو میں کیسے مطلب ریزلٹ ہو سکتا ہے یہ بتاہی گا کیا پی ایو کا ریزلٹ پہلے کبھی چھٹی والے دن آئے ہیں بچے جو بہت ہی بیچارے کنفیوز ہیں ان کی راتوں کی نیندیں بھی ہوئی ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے سویٹ سلیپ لیں اور یہ جو آپ نے اپنی رات کے حمول کی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل مجھے یہ بتائے گا کیونکہ لاسٹ جو ہماری ویڈیو تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ پی ایو نے بچوں کے پیپر پی ایو کی جانبی سے چیک کر دیا گیا ہیں تو سر ہمارے سٹوڈنٹس اور ہمارے ویورز کے حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ اس بار ریزلٹ کیا اچھا یونیورسٹی اناؤنس کرے گی جی انشاءاللہ تو میں بعد یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنی راتوں کی نیندیں خراب نہ کریں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کی فیور میں جائے گا صرف آپ نے ایک بات یہ نشین کرنی ہے کہ جس دن آپ کو پتہ ہے اس وقت ریزلٹ آ رہا ہے جس دن آپ نے ریزلٹ سننے جانا ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے اگر آپ وہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیں گے آپ کا ریزلٹ آپ کی فیور میں جائے گا اگینٹ نہیں جائے گا وہ کیا کام ہو سکتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب آپ پیپر دینے جائیں تو بابوضو ہو کے جائیں جب سٹوڈنٹ بابوضو ہو کے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ساکھ شروع ہو دیتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے جب سے ہم یہ بچوں کہا رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے نے ہمیں کہا ہوں کے ساتھ یہ پیپر جو ہے نا ہمارا آدھشا نہیں ہوا بلکل وضو تو یہاں پر کوئی کام نہیں کر سکا بلکل سٹوڈنٹ کی تسلی کے لیے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے اس بار کتنے فیصد ریزلٹ جاری کیا جائے گا آپ کے خیال سے کوئی اندازن کوئی ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی پرسنٹیج جو یونیورسٹی نکال لیں جی انشاءاللہ ریزلٹ کی پرسنٹیج جو اچھی ہوگا کہ پچھلے ریزلٹوں کی نسبت اس دفعہ جو پرسنٹیج پاسنگ ماس کے حوالے سے بہت اچھی ہوگی اور خاص طور پر ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے تو بڑی امیرہ کی ہنڈر پرسنٹ رڈ چلے گا انشاءاللہ تو باقی سٹوڈنٹ جو ہیں جو ہمارے نہیں بھی ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ان کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی ذات ان کا ذرل اچھا دے اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ ان کا ذرل اچھا ہو تو باقی میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ذہن میں جو خرشات ہیں ان کو نکالیں اور دوسروں کے چکروں میں نہیں آنا انشاءاللہ آپ دوسرے چینلز کی ویڈیوز دیکھیں جو صرف اور صرف جھوٹا فیم حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز لگا دیتے ہیں آپ بابا یا انگریزی کے ساتھ جڑے رہیے اور اتھینٹیک جو جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ جانی ہیں باقی سر جاتے جاتے ہمارے ویورز کو کوئی آپ کا آخری پیغام جی آخری پیغام میں یہی دوں گا کہ جیسے کہ اب رزلٹ آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا رزلٹ آپ کی طوکوں سے زیادہ اچھا ہوگا مگر جو میں نے شرط دی ہے وہ یہی ہے کہ رزلٹ معلوم کرنے سے پہلے آپ نے بابوزو ہونا ہے اور بابوزو ہونے کے بعد پھر آپ نے رزلٹ لینا ہے دعا تو یہی ہے اللہ سب کو پانس کرے اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ ترمیر کوئی اجازت دیجئے اللہ نے گر با موسیقی